کشپیر اوپر بھارتی مظالم کے خلاف یومیں سیاپر نون لیگ کے زیرہ تمام مولل ٹاؤن میں تقریب جاری ہے جس سے صدر مسلم اقنون شہباز شریف اس وقت خطاب کر رہے ہیں مقبوضہ کشپیر کے اندر جو موڈی سرکار نے ظلم اور جاتی اور ریاستی تشدد کی بہترین مثالیں قائم کی ہیں اور جو فستائی ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں آج پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم سیاہ منا رہی ہے اور یہ گٹ جو راجہ حریسنگ کے زمانے سے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتادس کے ساتھ جو اس نے کشمیریوں کو ہندوستان کے حوالے کی کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی تھی اور پھر پانچ اگست دو ہزار انیس کو موڈی نے پھر کشمیر کے اوپر ایک اور وار کیا لیکن لاکھوں کشمیریوں کی لاکھوں کشمیریوں کی قربانیاں آج کشمیر کی وادی ان عظیم کشمیریوں کی قربانیوں سے آج سرخ خون سے آج بھری پڑی ہیں ماہوں کے ماہوں کے آنچل پھٹے وہاں پر بچوں کے ساتھ تشدد کیا گیا بزرگوں کی ان کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا ہزاروں گھروں کو مسمار کیا گیا بہنوں کی بیٹیوں کی جو ہاتھ پیلے ہونے تھے وہاں پر کرفیو یہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ پوری کشمیر کی وادی کو آج ایک اوپن جیل بنا دیا گیا ہے میں آج میں آج دنیا کے ان ممالک کے ضمیروں کو ججوڑنا چاہتا ہوں آج کروڑوں مسلمان پاکستان کے اور عربوں مسلمان دنیا کے اس آزاد دنیا سے پوچھتا چاہتے ہیں کہ آج تمہارا ضمیر کہاں سویا ہوا ہے جب شماری آئرنینڈ کی بات آئی تو پوری محضب دنیا اکٹھے ہو کر انہوں نے مسئلے کو حل کر آیا انہوں نے بھئی کیا کر رہے ہو انہوں نے جنوبی سودان میں مذہبی بنیادوں کی اوپر سودان کی تقسیم کی اور بلکان میں کیا کچھ نہیں ہوا مگر آج ایک طرف فلسطین اور دوری طرف کشمیر ظلم اور زیادتی دن رات ہو رہی ہے ظلم دن رات دھایا جا رہا ہے فستائی حکومتیں وہاں پر دن رات موصوم مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں لیکن آج وہ آزاد مغربی دنیا وہ آج سوئی ہوئی ہے کوئی پرواہ نہیں ان کو میرے بزرگوں اور بھائی اور بہنوں میری بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو آپ نے آزاد کرانا ہے پاکستان نے آزاد کرانا ہے اور اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے ہمیں اس کے لیے ہمیں اپنی کمر کسنی ہوگی اپنے احوال درست کرنے ہوں گے امران خان نیازی تمہارے لیے نہیں آج پوری قوم یکسو ہے پوری قوم آج ایک آواز سے بات کر رہی ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے حقوق کے لیے کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان لیکن اس کے لیے بذرگوں بھائی اور بہنوں ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی دن رات ہمیں پاکستان کی ملشت کو مضبوط کرنا ہوگا جس کو امران خان نیازی نے کھوکلا کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے دال روٹی آج لوگوں کو نہیں مل رہی آج لوگ اپنا جسم اور بدن اس کے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور میرے بذرگوں بھائیوں اور بہنوں سعودی یورپ جو ہمارا ایک بہت پیارا ہمارا برادر ملک ہے ایران ہمارا برادر ملک ہے ان کے دنبیان سالچی کے لیے جو پاکستان نے ایفٹ کی اس کی پوری دنیا اس کی صدائش کرتی ہے مگر باہر صلاح کروائیں اور آپ اندر لڑائی کروائیں اس طرح آپ کشمیر لینا چاہتے ہیں امران خیان نیازی یہ دوگلی پالیسی نہیں چل چکے گی اور اس کے لیے نواز شریف نے بھی جاکے اگوام مستدہ میں جب وہ وزیراعظم تھے تو کشمیر کے لیے بھرپور انہیں نے تقریر کی پاکستان کی محشت کو مضبوط کیا پاکستان کی ترکی روحشانی کے لیے سی پیک لے جایا نواز شریف پاکستان کے اندر بجنی کے اندھیرے دور کیے نواز شریف نے آج آج نواز شریف آج نواز شریف اللہ تعالیٰ ان کو عمرِ خضر عطا فرمائے اور صحتِ کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ اس کی سربائی میں پاکستان مزنک نون کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے اور میری بات سن لو میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اس ملک کے اندر غربت ختم ہوگی بے رجزگاری ختم ہوگی اور محشت مضبوط ہوگی وہ دن آئے گا جب نواز شریف کی قیادت میں کشمیری رام انشاءاللہ فرہ کریں گے میرے بزرگوں بھائی اور بھائیوں میرے بزرگوں بھائی اور بھائیوں میرے بزرگوں موڈی موڈی نے پانچ اگست پر پانچ اگست کو کشمیر میں کرفیو نافذ کیا جو ہنوز جاری ہے وہاں پر بچے اور بیٹیاں سکولوں میں نہیں جا سکتی وہاں پر بازار بند ہیں دکانیں بند ہیں اور زندگی ان کے اوپر تنگ کر دی گئی اور موڈی پھر امریکہ جاتا ہے اور وہاں پر واشنٹن میں صدر ٹرمپ کے ساتھ وہاں پر جا کر جلسہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں اقدامات اٹھا رہا ہوں صدر ٹرمپ میرے ساتھ ہیں اور عمران خان نیازی واشنٹن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھنا جا کر میں ان کے جینوں میں ٹوائلٹ اور ائر کرنیشن بند کر دوں گا اندازہ کریں اس نامران خان نیازی کا دیکھنا ہوا یہ کہنا چاہتا ہوں میں بات نوٹ کر لو کشمیر انشاءاللہ کشمیر انشاءاللہ اسی طرح پاکستان کی جھولی میں گرے گا پاکستان کا حصہ بنے گا جس طرح مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں گرا کیسے مغربی جرمنی کی جو ترقی اور خوشحالی کی قوت تھی مکنہ تیسی قوت تھی اس نے دیوار برلن کو بغیر ایک گولی چلے گرا دیا اور بڑی بڑی مخالفتوں کے باوجود مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی ایک ہو گئے امنان خان نیازی تم کشمیر کو پاکستان کا حصہ نہیں بنا سکتے یہ قوم بنائے گی پاکستان بنائے گا میرے حضر کو پھائی اور بھینوں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدلللہ لہور ہائی کورٹ سے قائد میاں نواز شریف کی میڈیکل گراؤنڈ پر بیل ہو چکی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے انٹرم بیل الحمدلللہ گرانٹ کی اور منگل کو دوبارہ کیس وہاں پر لگنا ہے کل لاہور میں لاہور آئی کورٹ میں ہماری بیٹی قوم کی بیٹی مریم نواز شریف کی بیل لگنی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نواز شریف کی صحت کاملہ کے لیے اس خدا بزرگو برتر سے اس کے حضور سر بسجود ہو کے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی نواز شریف کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہمارے سروں پر ان کا سایہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے پاکستان کے اوپر نواز شریف کا سایہ قائم رکھے وہ نواز شریف جس نے بل کرنٹن کے پانچ ارب ڈالر کی پیشکش کو شکری کے ساتھ شکرا اور کہا کہ بل کرنٹن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان پانچ ایٹ بی دھماکے کرے اور میں خاموش رہوں ہندوستان نے پانچ دھماکے کیا اس کے میری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی آپ نواز شریف کی پوری قوم سے اپیل ہے میری آج کس محفل کے حوالے سے کہ ان کی صحت کاملہ کے لیے دعا فرمائیں ابھی پر سے ان کو دل کی تقلیف ہوئی اور بے شمار اور پیچیدگی ہیں جن کو ڈاکٹرز دن رات پوری کوشش کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہائی بلٹ پریشر ہے شوگر ہے پھر اب جو آپ کو پتا چلا جو پلیٹ لیکس کاؤنٹ جس میں بہت کمی آئی اس کی وجہ نہ ڈینگلی تھی نہ ان کی عدویات جو وہ دل کی مراز کر لیتے ہیں وہ بھی وجہ نہیں تھی وجہ ان کے جسم کے اندر وہ ایمیون سسٹم وہ میل فنکشن کر رہا ہے ابھی ڈاکٹرز تہہ تک نہیں پہنچے کہ اصل وجہ کیا ہے انہوں نے علاج شروع کر دیا ہے اس لئے میری آپ سے دست بستہ رہے کہ مٹھائیاں مٹھائیاں ابھی تقسینہ کریں ان کے لیے دعا کریں اللہ کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو دائمی صحت بکشے پر انشاءاللہ مل کر پھر ہم انشاءاللہ شکرانے کے نفل ادا کریں گے میری آپ سے اپیل ہے کہ منگل کی ان کی جو تاریخ ہے اسلام آباد میں اس کے لیے دعا کریں کل وہ ان کی جو بیٹی ان کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی اب اپنے والد کا وہ معالج وہی بیٹی ہے ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی بیل ہو تاکہ پاکستان کے اندر انصاف آگے بڑھے اور اے ملک ترقی کرے لڑائی جھگڑے ختم ہو اگر لڑائی جھگڑے جاری رہے تو عمران خان تمہیں بھاگنے کے جگہ اور آخر میں اور آخر میں اور آخر میں موڈی سرکار موڈی ہم تمہیں وارننگ دیتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم بند کرو کشمیریوں کے اوپر اور تمہارے چیف آرمی سٹاف جو دن رات دھمکیاں دیتے ہیں یاد رکھنا پاکستان نے بڑے سبر سے کام دیا ہوا ہے بڑے تحمل سے کام دیا ہوا ہے اگر تمہارا تمہارا اگر چیف آرمی سٹاف اسی طرح دھمکیاں دے گا تو پھر ہماری فوج تمہیں وہ سبق سکھائے گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے پاکستان پاکستان قائد اعظم نواز شریف کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا